بیت المقدس شریف سلیبی فوجیں بیت المقدس کی طرف آگے بڑی سلیبیوں نے ریمڑ کی سرکردگی میں مرات النمان کا محاصرہ کر لیا اور اس شہر کو چند دنوں کے اندر اندر فتح کر لیا گیا اور اس کے اسی ہزار بشندوں کو نہایت صفاقی کے ساتھ قتل کر دیا گیا مرات النمان کو تباہ کرنے کے بعد سلیبی حسن القرآن کے اہم مقام کی طرف بڑے اور اسے فتح کرنے کے بعد ارکا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے قلعے کا نہایت شاندار دفاع کیا اور سلیبیوں کی تمام کوششیں اس کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئیں بلا آخر مئی دس سو اٹھانمے اسوی میں وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے اس کے بعد سلیبی فوجیں سمندر کے کنارے کنارے بجانب جنوب بیرود سیدہ ٹائر اکا کے ساریا سے گزرتے ہوئے رملہ پہنچ گئیں جو یروشلم سے سولہ میل کے فاصلے پر تھا یہاں پر سلیبیوں نے اپنی تمام فوج کا جائزہ لیا تو ان کو معلوم ہوا کہ پچاس ہزار سلیبی جنگجو یروشلم کی ہاتھر سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے موجود ہیں سلیبیوں کی باقی فوج راستے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائیوں میں یا پھر کہت بیماری اور سفر کی صوبتوں کے دوران ہلاک ہو چکی تھی اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے اڈیسا اور انتاکیا وغیرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی رملہ میں چند دن قیام کے بعد ان پچاس ہزار سلیبی جنگجو نے پرجوش طریقے سے یروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور چھے جون دس سو ننانمے اسوی کو یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئے ساری دنیا میں اپنی قدامت اور عظمت کے لحاظ سے بہت کم شہر یروشلم یعنی بیت المقدس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں سبی کے نزدیک یہ شہر بے حد مقدس اور متبرک ہے اس کے چپے چپے پر ان تینوں قوموں کے نہایت مقدس مقامات پھیلے ہوئے ہیں یہ عظیم شہر بے شمار انبیاء کا محبت اور مسکن رہا ہے اور کتنے ہی جلیل القدر نبیوں کے مزہرات اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں اہلِ عرب یروشلم کو القدس یا بیت المقدس کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج کو اسی جگہ سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے اہلِ یورپ اس شہر کو یروشلم یا شہرِ مقدس دا ہولی سیٹی کے نام سے پکارتے ہیں اپنی تیتیس ست سالہ تاریخ میں یہ شہر دنیا کی تمام عظیم و شان سلطنتوں کی یورشیں برداشت کرتا رہا ہے یہ کموں بیش اکیس مشہور حملوں اور محاصروں کا حدف بنا دنیا کی کئی قوموں نے اس پر حکومت کی عبرانی، یونانی، رومی اور دوسری قومیں صدیوں تک اس شہر میں اپنے اقتدار کا ڈنکہ بجاتی رہی تقریباً اڑائی ہزار سال تک اس مقدس اور قدیم شہر پر برابر تباہیاں نازل ہوتی رہیں ہر قوم اور ہر سلطنت نے اس پر حملے کیے اور کسی نے بھی قتل و غارتگری میں کوئی قصر نہ چھوڑی ظلم و ستم کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جو فاتحین نے اس شہر کے بشندوں پر استعمال نہ کیا ہو لیکن 637 اسوی میں ایک عجیب قوم نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اسے فتح بھی کیا لیکن عجب بات ہے کہ جب یہ فاتحین شہر میں داخل ہوئے تو کوئی ایک اینڈ تک نہ گری اور نہ ہی کسی کے خون کا ایک کترہ بہا سولہ ہجری با مطابق 637 اسوی میں جب مسلمانوں کی فتحات کا سلاب یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچا تو عیسائیوں نے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنا چاہا لیکن جب مقابلے سے آجز آگے تو سلا کی درخواست کر دی لیکن ساتھ ہی عیسائیوں نے یہ شرط بھی رکھ دی کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود یہاں آئے اور سلا کے معاہدے پر دستخد کرے سیپا سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یروشلم پر قبضہ آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ خط ملنے پر کاروبار خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے اور وہ خود بیت المقدس شریف کے لیے روانہ ہو گئے علامہ شبلی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس سفر کے متلک لکھا ہے کہ ان کے پاس بلکل معمولی سا سمان تھا اور سواری کے لیے ایک گھوڑا تھا اور چند مہاجرین اور انصار ان کے ساتھ تھے تاہم جہاں پر یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق آزم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے تو زمین دہل جاتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یروشلم کے قریب جابیہ کے مقام پر قیام کیا وہیں پر یروشلم کے محصور عیسائیوں کے نمیندے پہنچے اور معاہدہ سلح لکھا گیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے معمولی لباس کے ساتھ پا پیادہ اپنے سرداروں کے ساتھ بیت المقدس شریف میں داخل ہوئے سر ویلیم کے الفاظ ہیں کہ یروشلم میں پہنچ کر خلیفہ حضرت عمر نے وہاں کے پادریوں اور اہل شہر سے مہربانی اور شفقت سے ملاقات کی اور ان کو وہی حقوق دیئے جو ان کے شایان شان تھے یہ ان کی نہایت مہربانی اور انعیت تھی کہ بشندوں پر معمولی جزجہ لگایا اور ان کی عبادت گاہوں اور گرجوں کو انہی کے قبضے میں رہنے دیا ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یروشلم کے مقدس مقامات کو دیکھ رہے تھے تو اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا پادری نے وہاں کپڑا بچھا دیا اور کہا کہ کوئی حرج نہیں آپ گرجے کے اندر ہی نماز ادا کر لیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں آج گرجے کے اندر نماز پڑھ لوں گا تو میرے بعد مسلمان یہ دعویٰ پیش کریں گے کہ عمر نے اس میں نماز پڑی ہے یہ گرجہ تم سے چھین لیا جائے گا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گرجے سے باہر اس کی سیڑھیوں پر نماز پڑی اور ایک تحریر لکھ کر پادری کے حوالے کر دی جس میں لکھا تھا کہ اس سیڑھی پر نہ کوئی نماز ادا کرے اور نہ ہی ازان دے حضرت عمر نے ایک نماز مسجد اقصہ کے قریب ایک مقام پر ادا کی وہاں بعد میں ایک مسجد بنا دی گئی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی جب مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس شہر کو فتح کیا تھا تو اس کے بعد مسلسل چار سو ساٹھ برس تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا پہلی سلیبی جنگ کے دوران جب سلیبیوں کی یلگار یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچی تو اس وقت اس شہر پر مصر کے فاطمی خلیفہ کا علم لہرا رہا تھا مصر کا یہ فاطمی حکمران اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا اس کو بغداد کے عباسی حکمران اور عباسی حکمران کو اس سے کوئی ہمدردی نہ تھی اگر آل سلجود کی بات کی جائے تو وہ تو فاطمی حکمران کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ ہی اس فاطمی حکمران میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ وہ یروشلم کے مسلمانوں کی کوئی مدد کر سکتا مختصر یہ کہ یروشلم کے دفاع کی ذمہ داری تنہا افتخارود دولہ کے کندوں پر آن پڑی جو مصر کی فاطمی خلافت کی طرف سے اس شہر کا حاکم تھا شہر کے فاطمی گورنر افتخارود دولہ نے سلیبیوں کی آمد کی خبر سن کر شہر کو محاصرے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا اس نے چار سو مصری گرسواروں پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تمام عیسائیوں کو شہر سے باہر نکلوا دیا کیونکہ عیسائی مسلمانوں کے درمیان رہ کر سلیبیوں کے لیے جاسوسی کر رہے تھے سلیبیوں کے حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے افتخارود دولہ نے آس پاس کی تمام فسنوں کو جلا دیا اور درفتوں کو کٹوا دیا اس کے ساتھ ہی اس نے آس پاس کی تمام کون اور چشموں میں زہر ڈلوا دیا سلیبیوں نے چھے جون دس سو ننانمے اس وی کو بڑے جوش و خروش سے یروشلم کا محاصرہ کر لیا ان کے پچاس ہزار جنگجوں کے سامنے یروشلم کا دفاع کرنے والی مسلمان فوج کی تعداد صرف ایک ہزار تھی سلیبیوں کو یقین تھا کہ وہ دو تین دن کے اندر اس شہر کو فتح کر لیں گے لیکن ان کی یہ توقع غلط ثابت ہوئی مسلمانوں نے حیرت انگیز بہادری کے ساتھ سلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کا مو پھیر کر رکھ دیا سلیبیوں نے محاصرے کے دوران ہی بہت ساری منجنیکیں تیار کر لیں اور ان کے ذریعے یروشلم کی شہر پناہ پر بے پناہ سنگباری شروع کر دی لیکن اپنے تمام جتنوں کے باوجود وہ چالیس دن تک شہر فتح نہ کر سکے چالیس دن کے بعد سلیبیوں نے اپنی تمام قوت کو جمع کر کے شہر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا مسلمانوں نے کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی بڑی بہادری کے ساتھ سلیبیوں کا مقابلہ کیا اور آخر کار بارہ گھنٹے کی خون رز رڑائی کے بعد سلیبی شہر میں داخل ہو گئے یہ وہ گھڑی تھی جو مسلمانوں پر قیامت سے کم نہ تھی سلیب کے ان نام لیواؤں نے شہر میں داخل ہو کر ایسی بربریت کا ثبوت دیا کہ شرافت اور انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی ان کسابوں کے ہاتھوں ستر ہزار انسان بے دردی سے زبا ہو گئے نہ کوئی مسلمان بچا اور نہ ہی کوئی یہودی نہ ہی بڑوں کو امان ملی اور نہ عورتوں اور بچوں کو اس قتل و غارت میں موت کی چیخوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا ریمنڈ دا ازیل اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسجد اکسا کے سہن میں خون گھٹنوں بلکہ گھوڑوں کی باغوں تک پہنچ گیا تھا البرٹ کا بیان ہے کہ یروشلم کے تمام محلوں عبادتگاہوں اور پوچوں میں لاشوں کے امبار لگ گئے تھے حتیٰ کہ ویران اور تنہا جگوں پر بھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی جب سلیبی یروشلم کے بدقسمت بشندوں کے خون سے اپنے آتش غزب کو فروغ کر چکے تو انہیں یروشلم پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی فکر ہونے لگی 22 جولائی 1099 اسوی کو انہوں نے ایک اجلاس عام میں گارڈ فرے کو شہر مقدس کا بادشاہ منتخب کر لیا اڈیسا اور انتاکیہ کے بعد یہ تیسری ریاست تھی جو سلیبیوں نے سرزمین مشرق میں قائم کی تھی یروشلم کے سکوت اور وہاں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر تمام عالم اسلام میں انتہائی دکھ کے ساتھ سنی گئی یروشلم کے ایک عالم قاضی ابو سعید کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کے دربار میں سلیبیوں کے خولناک مظالم بیان کیے اسی طرح دمشق کے قاضی نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کے سامنے اپنی داڑی نوچتے ہوئے مسلمانوں کی مظلومی کی دردناک داستان بیان کی تو خلیفہ اور اس کے سب درباری رونے لگے اس زمانے میں سلاجکہ اعظام کے جانشین سلطان برکیار اور سلطان محمد باہمی جنگ میں مشغول تھے اباسی خلیفہ نے ان کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر متحد ہو جانے کو لکھا لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہوا مصر کی فاطمی خلافت کو یروشلم کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت صدمہ ہوا لیکن آنسو بہانے اور دعائیں مانگنے کے سبا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا غرض یہ کہ مسلمانوں کی باہمی نہ اتفاقی کی بدولت سلیبیوں کو عرض شام اور فلسطین میں قدم جمانے کا خوب موقع ملا موسیقی 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 موسیقی